ایف آئی ایمیگریشن کی جانب سے جاری کی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال میں اسی لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک روانہ ہو گئے ایف آئی ایمیگریشن نے بیرون قوامی آمد اور روانگی کی چیک پوسٹوں پر انیس اشارہ پانچ ملین مسافروں کو کامیابی سے پروسیس کیا 9.2 ملین مسافروں میں سے 7.1 ملین پاکستانی اور 2.1 ملین گیر ملک کی پاکستان آئے 10.3 ملین مسافروں میں سے 8.1 ملین پاکستان شہری اور 2.2 ملین گیر ملک کی پاکستان سے روانہ ہوئے ملک بھر میں مجھوئی دور پر 29 بین القوامی آمد اور روانگی کی ایمیگریشن چیک پوسٹ سائٹس آپریشنل ہیں سب سے زیادہ 3.6 ملین پاکستانیوں نے بیرون ملک آمد و روانگی کے لیے لاہور ائرپورٹ سے سفر کیا اسلامباد ائرپورٹ سے 3.5 ملین پاکستانی مسافروں نے سفر کیا اس کے علاوہ سب سے زیادہ 1.1 ملین گہر ملکیوں نے آمد و روانگی کے لیے اسلامباد ائرپورٹ سے سفر کیا دوسری جانب ایف آئی ای انٹیگریٹڈ بورڈر منیشمنٹ سسٹم نے 2935 سٹاپ لسٹ کیسز کے اقلاف کاروائی کی انسان سمگلروں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے 1.602 انسان سمگلروں کو گرفتار کیا جبکہ 25 انتہائی مطلوب انسان سمگلروں کو بھی گرفتار کیا گیا 1.139 مصافروں کو جالی دستاوی ذات کی بنیاد پر آف لوڈ کر کے متعلقہ تھانوں میں منتقل کیا گیا عمرے کی آر میں جانے والے بھکاریوں اور یونان کشتی ہاتھ سے جیسے ہولناک واقعات کی روک تھام کے لیے ائرپورٹ سے سخت آسکرنگ کا آگاز کیا گیا امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی سلانہ ٹرافیکنگ ان پرسنس ریپورٹ پاکستان کی حیثیت کو ٹائر ٹو میں بھرقرار رکھا